اسٹیبلشمنٹ کے جی قریب ترین رہنے والے چودری پرویز الہی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے بیٹے مونس الہی کا بھی پیغام آ چکا ہے جس طرح سے پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے جس طرح کی توہین امیز گرفتاری ان کی ہوئی ہے جو ویڈیوز اور جو ویجولز سامنے آ رہے ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمناک ہیں کہ ایک ستر بہتر سال کے بزرگ سیاستدان کو کرپشن کے الزام میں جس طرح سے گاڑی کے شیشے توڑ کر اور ان کو گسیٹ کر جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب رہا ہو چاہے جس نے ساری عمر کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے لیے کی ہو اگر وہ امران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا اور امران خان سے اپنی راہیں جدا نہیں کرتا تب تک وہ شرف قبولیت نہیں پا سکتا پاکستان جیسے ملک کے اندر وہ سیاست نہیں کر سکتا شاہ محمد قریشی کا بھی انتہائی اہم پیغام آج جیل سے باہر آیا ہے ان کی بیٹی شہربانوں کی ان کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیا پیغام دیا گیا ہے کیا کہا گیا ہے امران خان کی حوالے سے کیا ان کا سیاستی مستقبل ہوگا لیکن سب سے پہلے چودری پرویزی راہی چودری پرویزی راہی جی ایک کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونا چاہتے تھے تاکہ کل وہ ہائی کورٹ کے اندر جا کر اپنی زمانت لے سکے کیونکہ آج ان صدا وہ انٹی کرپشن کی عدارت گجرانوالے کی عدارت نے ان کے پیش نہ ہونے پر ظاہر ہے ان کے چاروں طرف فیلٹنگ لگی بھی ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے تھے گرفتاری سے اور اس سے پہلے بھی ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا وہ بکتر بند گاڑیوں سے گیٹ توڑے گئے تھے اور اس کے بعد وہ چودری سالک حسین کی ویڈیو بھی آئے تھی وہ ہس رہے تھے مسکرا رہے تھے جشن منا رہے تھے وہ سب کچھ ہو چکا تھا اور اس کے بعد کئی دنوں تک جو ظاہور علائی پیلس ہے ان کی جو گھر ہے اور ظاہور علائی روڈ ہے جو لاہور کے اندر اس پر فیلڈنگ لگی ہوئی تھی وہاں پہ گرفتاریوں کے لیے سارا وہ انتظام تھا تو چودری پرویز علائی کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتے لیکن وہ بچ رہے تھے ان کے بیٹے مسلسل کہہ رہے تھے کہ آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں وفا ہوگی وفاداری ہوگی اپنے لیڈر کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن آج 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 ظاہور علائی روڈ کے وہ قریب ہی تھے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ کسی محفوظ مقام پہ چھپنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کل عدالت میں پیش ہو سکیں ان کی گاڑی کو ناکے پر روکا گیا اور وہ باہر میں ہی نکل رہے تھے پھر ان کی ہیبی گاڑی بلٹ پروف یعنی بلٹ پروف گاڑی کے موٹے شیشے ہوتے ہیں اس کے باوجود ان کی گاڑی پر بٹ مارے گئے بستور یا بندوق کے بٹ ہوتے ہیں وہ مارے گئے شیشہ بھی ڈیمج ہوا جو سائیڈ ویو میرر ہوتا ہے اس کے قریب سے شیشہ ڈیمج ہوا چودری پرویز لائی باہر نکلے اور پھر ان کو جس طرح سے ظاہر ان کو بڑے مسائل ہیں یہ سب کو ماننا پڑے گا چودری پرویز لائی کی 71 سال عمر ہے ان کو بے شمار بیماریاں ہیں چلنے میں ان کو کافی مسائل ہوتے ہیں لیکن ان کو گسیٹ کر یعنی دونوں طرح سے پکڑ کر تیز تیز چلانے کوشش کی ان سے چلنے نہیں ہو رہا تھا بہر لیے تین چار سیکنڈ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک 20 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ گاڑی کھڑی ہے اور اس کو وہ جس طرح سے ان کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ بہت طوحین امیز مناظر ہیں کہ چودری پرویز لائی کا اس طرح گرفتار نہ بہت بڑا جھٹکا ہے یہ پی ٹی آئی کا صدر ہے صدر ہیں جب فواد چودری جیسے لوگ جب بڑے بڑے یعنی پرانی جو خان کے ساتھ کھڑے تھے وہ پہلے دو چار دنوں میں چھوڑ گئے تھے ایسے بھی اتنی دیر تک چودری پرویز لائی کا ایک سٹرونگ موقف تھا چودری مونس لائی کا ایک سٹرونگ موقف تھا نہیں جی ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسے میں یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے ان کو جمع جمع چار دن ہوئے ہیں اور ان کے اپنے چچازاد بھائی چودری وجات حسین اور ان کے بتیجے پھر چودری حسین لائی انہوں نے بھی برطانیہ سے پریس کانفرنس کی تھی کہ بھائی اب ہم خان کے ساتھ نہیں ہیں دوبارہ ہم کافلی کے اندر واپس جا رہے ہیں تو اس کے بعد تو مزید جھٹکے تھے تو اس کے باوجود وہ کھڑے تھے وہ کھڑے تھے اور مونس لائی کا بھی ایک بیان آیا انہوں نے کہا کہ میرے والد اور میری والدہ سے چند دن پہلے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم وفا کریں گے ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود آج گرفتار ہونا جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے بعد ابھی میں سن رہا تھا سلیم صافی صاحب کو وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست سے ٹکر لے رہے ہیں آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہیں لہٰذا آپ جب تک چودری پرویج لائی عمران خان کے ساتھ رائیں جدا نہیں کریں گے تب تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کی گرفتاری کے بعد ان کے بیٹے چودری مونس الہی کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا ہے چودری مونس الہی نے کہتے ہیں جنوری سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا تھا تب میرے والد نے مجھے یہ کہا تھا کہ چاہے مجھے بھی گرفتار کر لیں ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تین دن پہلے میرے والد اور والدہ نے یہی چیز دھورائی اب کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے میرے والد کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار کیا ہے ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے بیس دن سے پولیس کی حراست میں موجود پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودری سے پولیس نے آج دورانے ریمان پستول برامت کر لیا یہ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ بیس دن تک خواب خیال بھی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے پیغام دیا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج ان پر پستول ڈال دیا گیا تو یہ ایک وازیہ میسیج ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا کوئی شخص بھی ہم برداشت نہیں کریں گے اور اسی پر امریکہ کے اندر بھی تفتیش تشویش پائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہو کہہ رہا ہے امریکہ کا پاکستان میں سیاسی گرفتاریوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ظہار تشویش امریکی کانگلس کے متعدد ارکان کا امریکی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے سربراہ سینٹر باب مینڈرز کا سخت رد عمل بھی آج آیا ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے جس طرح کے کیسز کے اندر خاص طور پر وہ کیکس بیکس کا کیس بنایا گیا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے پہلے آپ کو پتا ہے ان کے پرنسپل سیکٹری یا ان کے سیکٹری بہت قریبی ساتھی محمد خان بھٹی کو کئی دفع پورا مہینہ گائب رکھا گرفتار کر کے رکھا اور ان کے بھی بیانات چلائے گئے ویڈیو کہ وہ جی ججز کس طرح سے مینج ہوتے ہیں وہ سارا کچھ ان پر کیسز چل رہے ہیں لیکن اب چودری پرویز ارائی کو بھی کرپشن کیسز کے اندر گرفتار کر لیا گیا ہے اس پہ نگران وزیعالہ پنجاب آمر بیر کا بھی ردعمل آ گیا ان نے کہا کہ پرویز الائی کی گرفتاری کی تصدیق کی اور چودری پرویز الائی پولیش کو مطلوب تھے اور آج بھی فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں اور یہ اب ان کی جو ہے وہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چودری پرویز الائی تحریک انصاف کے صدر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وزیر اطلاعات نے کہا کہ مطلوب تھے ہمیں اور آمر بیر نے کہا کہ چودری پرویز الائی چھپنے کی کوشش میں مائر ہیں لیکن چونکہ کچھ روح سے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اگر وہ آج بھی نہ نکلتے تو شاید گرفتار نہ ہوتے ان نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ چودری پرویز الائی کی گرفتاری کا دوران مضاحمت بھی کی گئی اور جس گاڑی میں وہ موجود تھے وہ بلٹ پروف تھی دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی تو دروازہ نہ کھولا گیا جس کے بعد گاڑی کے ششے توڑنے کی کوشش کی گئی اور پھر جب گاڑی کا دروازہ کھولا تو اندر سے چودری پرویز الائی برامد ہوئے انٹی کرپشن کا ان کے خلاف متدد مقدمات درج ہیں اور ان مقدمات میں پرویز الائی کے خلاف ترکیاتی سکیموں میں ککس بیکس لینے کے الزامات بھی ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے آج جناب جیسے کہ میں نے کہا شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی ملاقات تو بھی ہے اور وہ ویڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن وائس چیئرمن تحریک انصاب مقدوم شاہ محمود قریشی سے اڈیالا جیل میں ان کی سابزادی گوھر بانو قریشی اور وکیل بیرستر تیمور ملک کی ملاقات اور انہوں نے کیا پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح پیغام میرے پارٹی کے ورکرز کو دے دیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی رکھ دیتا ہوں خاص طور پر انہوں کی جو بیٹی کی ان کے سامنے ملاقات کے بعد ہے چالیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے یہ ذرا سنیے اسلام علیکم میں گوھر بانو قریشی اپنے والد شاہ محمود قریشی کو ان کے وکیل پیرستر تیمور ملک کے ساتھ اڈیالا جیل ملنے آئی ہوں ان کے ساتھ ہم قانونی مشاورت کرنے آئے ہیں کل انشاءاللہ دہور ہائی پورٹ کے فنگی بینچ میں ہماری تری ایم پیو کی پوشمنٹ ہیپٹیشن لگی ہوئی ہے اور میری ان سے تھوڑی سی مختصر جو کانونیسیشن ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے اس میں مجھے انہوں نے ایک بڑا واضح ایغام دیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے اور وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا شکریہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہوں گا یہ بڑا واضح پیغام ہے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے لیکن آج کی چودری پرویز الہی کی گرفتاری اور ان کے بیٹے کا پیغام آنا کہ ہم کھڑے ہیں لیکن اب شاید جو حالات بند رہے ہیں جو بننے جارے ہیں اتنی بڑی گرفتاری کے بعد چودری برادران کا شاید کھڑا رہنا مشکل ہو جائے کیونکہ سلیم صاحبی کے بقول عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریاثر سے ٹکر لے رہے ہیں کل قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس میں بھی بڑے فیصلے کیے جائیں گے لیکن یہ ساری گرفتاریاں یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں تیہ ہو چکا ہے کسی بھی قیمت پر عمران خان کو جھکانا ہے عمران خان کو مائنس کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان زندہ